دوستو یہ بات تھوڑی کڑوی ضرور ہے مگر شاید پوری طریقے سے سچ ہے کہ وہ اسلام کے جو آٹھ سے لگ بک ساڑھے چودہ سو سال پہلے صرف ایک عقیدے پر قائم ہوا تھا آج ہم کو اس دنیا میں بہت سارے الگ الگ چھوٹے بڑے گروپ یعنی کے فرقوں میں نظر آتا ہے آپ لوگوں کی لمبی ڈیمانڈ کے بعد آخر کار آج ہم نے ایک ایسی ہی ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں ہم جانیں گے کہ آخر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ اسلام کے جو ایک عقیدے پر قائم ہوا تھا وہ اتنے سارے چھوٹے بڑے فرقوں میں کب کیسے اور کیوں ڈیوائیڈ ہوا اور یہ جو آج ہم کو الگ الگ گروپ نظر آتے ہیں یعنی کہ وہابی دیووندی بریلوی اہل حدیث یا پھر شیعہ گروپ کے اندر بھی دیکھ لیں تو بہت سارے جیسا کہ اسماعیلی شیعہ زیدیہ شیعہ یا پھر ٹویل ورز شیعہ وغیرہ یہ سب کیسے اور کب وجود میں آئے تھے ساتھ ہی ہم لوگ یہ بھی جانیں گے کہ آخر شیعہ لوگوں کا وہ کون سا گروپ ہے جو حضرت علی کو خدا مانتا ہے یاد رہے ہماری اس ویڈیو کا مین موٹیو آپ لوگوں کو یہ بتانا نہیں ہے کہ کون صحیح کون غلط کیونکہ یہ کام تو مسلم سکولرز یعنی کہ علماء وغیرہ کا ہے بلکہ ایک ہسٹوریکل چینل ہونے کے ناتے ہم صرف ٹائم لائن پر نظر ڈالیں گے مطلب اتحاسک طور پر یہ سارے ہی فرقے یہ سارے گروپ جو آج ہم کو نظر آتے ہیں یہ کب اور کیسے ایک دوسرے سے الگ ہوتے چلے گئے تھے تو دوستو شروع کرتے ہیں بلکل شروع سے اسلامی روایات کے مطابق اسلام کی شروعات تو دنیا کے پہلے انسان یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہو گئی تھی مگر اسلام اپنی موجودہ شکل میں اس وقت آیا تھا کہ جب آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر وحی نازل ہوئی جب تک نبی علیہ السلام مسلمانوں کی بیچ رہے تو ظاہر ہے اختلاف کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا اس لیے ان کے بیچ کوئی فرقہ وغیرہ بھی پیدا نہیں ہوا مگر جب 632 ایزوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو معاملات خراب ہوتے چلے گئے سب سے پہلا اختلاف تو اسی بات کو لے کر ہوا کہ آخر پیغمبر علیہ السلام کا سکسیسر یعنی کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے مسلمانوں کے ایک گروپ کے جو میجورٹی میں بھی تھا اس نے پیغمبر علیہ السلام کے سب سے قریبی دوست یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو پہلا خلیفہ چن لیا جبکہ ایک چھوٹا گروپ حضرت علی شیر خدا کو پہلے خلیفہ کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا جو نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو حاشم سے تھے بلکہ ان کے کزن اور داماد بھی تھے یہاں سے خلافت کو لے کر شروع ہونے والا یہ اختلاف بڑھتا ہی چلا گیا اور چند سالوں کے اندر اپنی ساری حدے پار کر گیا اور یہی اختلاف ہی اسلام کے اندر سب سے پہلے بڑھوارے کی وجہ بھی بنا اور پھر وہ دو گروپ وجود میں آئے جن کو آج کے دور میں ہم لوگ شیعہ اور سنی کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ جہاں ایک طرف آج تک سنی لوگ احتیاسک طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں تو وہیں دوسری طرف شیعہ لوگوں کے مطابق پہلے خلیفہ حضرت علی شیر خدا تھے دوستو آپ میں سے شاید بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ شروعاتی دور میں ہی ان دو گروپ یعنی شیعہ سنی کے علاوہ ایک تیسرا گروپ بھی وجود میں آ چکا تھا جس کا نام تھا خارجی یہ ایک ایسا گروپ تھا کہ جس نے ان دونوں ہی گروپ کے ساتھ الہدی اختیار کر لی تھی بلکہ ان دونوں ہی گروپ کو کافر ڈکلئر کر دیا تھا چلیے دوستو اب ذرا سنی گروپ کے اوپر تھوڑا گہرائی کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں کہ آخر ان کی اور کتنی الگ الگ برانچز یعنی کے شاخی ہیں سب سے پہلے بتا دوں کہ سنیوں کے چار سب سے بڑے یعنی کے مشہور امام ہیں یا آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی چار الگ الگ برانچز ہیں سب سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ دوسرے امام حضرت امام مالک تیسرے امام حضرت امام شافعی جبکہ چوتھے امام حضرت احمد بن حنبل ہیں انہی چار اماموں سے ہی وہ چار فقہی مسلک بھی نکلے ہیں کہ جن کا نام آج کے دور میں ہم لوگ عام طور پر سنتے رہتے ہیں یعنی کہ امام ابو حنیفہ سے ہنفی مسلک امام مالک سے مالکی مسلک امام شافعی سے شافعی مسلک جبکہ حضرت امام احمد بن حنبل سے حنبلی مسلک یہاں پر یہ بات بتا دینا بھی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ چاروں الگ الگ فرقے ہیں جبکہ یہ فرقے نہیں ہیں کیونکہ فرقے تو ایک دوسرے سے عقائد میں الگ ہوتے ہیں اور عقائد میں الگ ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو کافر تک ڈکلئر کر دیتے ہیں لیکن یہ جو چاروں مسلک ہیں یہ عقائد میں بلکل سمیلر ہیں اسی لیے ایک دوسرے کو مسلمان بھی مانتے ہیں صرف فقہی مسائل میں ہی ایک دوسرے سے الگ ہیں اور اپنے اپنے اماموں کو فالو کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو یہ پتا بھی ہوگا کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں کئی صدیوں تک لگاتار قابے کے چاروں طرف الگ الگ مسلک کے چار اماموں کے مسلے ڈالے جاتے تھے تاکہ دنیا بھر سے جو حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں وہ اپنے اپنے مسلک کے امام کے پیچھے نماز ادا کر سکیں فلحال موجودہ دور میں یہ دستور وہاں پر ختم ہو چکا ہے اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہاں پر اب جن لوگوں کی حکومت ہے وہ ان چاروں میں سے کسی کو بھی فالو نہیں کرتے ہیں وہ کس کو فالو کرتے ہیں یہ ہم ویڈیو میں آگے جاننے والے ہیں سب سے پہلے بات کریں اگر حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو یہ اسی ہجری میں کوفہ یعنی آج کے دور کے عراق میں پیدا ہوئے تھے نسلی طور پر یہ ایک ایرانی تھے جبکہ جوان ہونے پر حجاز مطلب کہ اس خاص علاقے میں آ گئے تھے کہ جہاں پر مکہ مدینہ جیسے عظیم شہر ہوا کرتے تھے مکہ مدینہ جیسے علاقے میں آ کر ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی اور مانا جاتا ہے کہ ان کے چار ہزار کے قریب اسادزہ یعنی کہ ٹیچرز ہوا کرتے تھے جن میں سے سات تو صحابی تھے ترانوے کے قریب تابعین تھے جبکہ باقی بچے ہوئے تبے تابعین تھے اب کیونکہ اس دور میں حضرت امام ابو حنیفہ اہل بیت یعنی کہ نبی علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں جو خاندان تھا ان کو حد سے زیادہ سپورٹ کیا کرتے تھے اور اہل بیت سے اس دور کی حکومتوں کو پولٹیکلی کافی خطرہ رہتا تھا تو اسی لیے اباسی خلیفہ المنصور نے آپ کو قید میں ڈلوا دیا اور اسی قید میں ہی آج کے دور کے مورڈن عراق کے علاقے میں آپ کی وفات ہو گئی تھی آج کے دور میں حنفی مسلک کے زیادہ تر فالوارز انڈیا پاکستان ٹرکی اور سینٹرل ایشیا میں پائے جاتے ہیں حالانکہ اس مسلک کو فالو کرنے والے لوگ کم پرسنٹیج کے ساتھ کچھ الگ الگ عرب دیشوں میں بھی پائے جاتے ہیں اس کے بعد بات کریں سنیوں کے دوسرے امام یعنی حضرت امام مالک کے بارے میں تو وہ ترانوے ہجری میں مدینہ شہر میں پیدا ہوئے تھے نسلی طور پر وہ ایک یمنی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور مانا جاتا ہے کہ وہ اپنے دور میں حدیث کے سب سے بڑے امام تھے ان کو اسی لیے مدینہ کا امام بھی کہا جاتا تھا ان کے اسادزہ یعنی کہ ٹیچرز کی بات کی جائے تو ان میں حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام ابو حنیفہ جیسے لوگ شامل تھے آج کے دور میں نورت افریقہ کی جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں ان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ انہی کے مسلک کو فالو کرتے ہیں اور پرانے دور میں جو اسپین میں مسلم حکومت ہوا کرتی تھی اس میں بھی رہنے والے زیادہ تر لوگ انہی کے مسلک کو فالو کیا کرتے تھے بات کریں اب اگر تیسرے امام حضرت امام شافعی کے بارے میں تو وہ فلسطین کے علاقے غازہ یا فرش کلون میں پیدا ہوئے تھے اتحاسک طور پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قریش خاندان تھا اسی کے ہی ایک قبیلے میں پیدا ہوئے تھے اسی لیے ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص رشتہ تھا اب کیونکہ یہ بھی اہل بیعت کے حض سے زیادہ سپورٹر تھے تو اسی لیے اباسی خلیفہ حارون الرشید نے ان کو کئی بار جیل میں ڈلوایا اور ساتھی ساتھ بہت سارے ان کے اوپر ظلم و ستم بھی ڈھائے گئے تھے آج کے دور میں آپ لوگوں کو ان کے مسلک کو فالو کرنے والے زیادہ تر لوگ انڈونیشیا، ایسٹ افریکن کنٹریز، یمن، حجاز یا پھر قرد علاقوں وغیرہ میں مل جائیں گے اب بات کریں سنیوں کے چوتھے بڑے امام کے بارے میں یعنی حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں تو وہ بسرا یعنی کہ آج کے دور کے عراق میں پیدا ہوئے تھے ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بھی عراق کے مشہور شہر بغداد میں گزرا تھا اور ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ مانا جاتا ہے وہ دراصل مسنت امام احمد بن حنبل نام کی وہ کتاب ہے کہ جو چالیس ہزار کے قریب حدیثوں کا ایک کلیکشن ہے آج کے دور میں آپ لوگوں کو ان کے سب سے زیادہ فالوور سعودی عربیہ میں یا پھر یو اے ای وغیرہ میں ملیں گے جبکہ بہت کم ہی ماترہ میں ٹرکی ایران یا پھر سیریا جیسے دیشوں میں بھی ان کے فالوورز مل جائیں گے ورد نوٹسنگ بات یہ ہے کہ سنیوں کے ان چار مشہور گروپس کے علاوہ ایک اور بھی گروپ ہے یا میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک اور بھی فرقہ ہے جس کو غیر مقلد کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ وہ کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے ہیں یعنی ان چاروں میں سے کسی کو فالو نہیں کرتے ہیں اور یاد رہے کہ میں نے اس کو فرقہ بولا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا ہے کہ ایک فرقہ اور مسلک میں کیا فرق ہوتا ہے تو اسی لیے اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ان چاروں کی طرح اقائد میں سیملر نہیں ہے بلکہ یہ چاروں سیملر ہیں لیکن یہ ان سے کافی الگ ہے اور جب اقائد میں الگ ہے تو ان چاروں کا اس پانچوے گروپ کے ساتھ تھنجانا بھی ایک آویس بات ہے آر ایچ نیڈورک کے نولوجیبل فرینڈز جب اٹھاروی صدی کی شروعات ہوئی تو اس کے ساتھ ہی دونوں مسلم سپر پابر یعنی کہ مسلمانوں کی دونوں سب سے بڑی سلطنتیں ڈیکلائن کی طرف جانے لگیں ایک طرف تو سلطنت عثمانیہ جبکہ دوسری طرف مغل ایمپائر مسلمانوں نے اس بات پر غور و فکر کرنا شروع کیا کہ آخر پولٹیکلی مسلمان ڈیکلائن کی طرف کیوں جا رہے ہیں مسلمانوں کی طاقت کا زوال کیوں ہو رہا ہے تو علماء نے یہ مشورہ دیا کہ زیادہ تر مسلمان اب اصل اسلام سے ہٹ چکے ہیں اور انہوں نے بہت سارے ایکسٹرا چیزوں کو ایڈ کر لیا ہے اور دوسری چیزوں پر زیادہ فکس کرنے لگے ہیں بس اسی لیے اس دور میں مسلمانوں کو ایک بار پھر سے اپنے روٹ پر یعنی جڑوں پر واپس لانے کے لیے کچھ تحریکیں شروع کی گئیں جس میں سے ایک تحریک ہندوستان کے علاقے میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے شروع کی تھی انہوں نے سب سے پہلے تو ان چاروں ہی اماموں کے فالوورز کو اختلاف ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی بھرپور کوشش کی مطلب یہ میسیج دیا کہ جب عقائد کے معاملے میں سب ایک ہیں تو سب کو ایک جگہ پر ہی اکھٹے ہو جانا چاہیے اتنا ہی نہیں انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ باقی تمام چیزوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو سب سے زیادہ فوکس قرآن اور حدیث کو سمجھنے پر کرنا چاہیے اسی لیے انہوں نے ہندوستان کے علاقے میں پہلی بار قرآن کا اربک سے فارسی یا پھر اردو جیسی لوکل لینگویج میں ٹرانسلیشن کیا تاکہ یہاں کے لوکل لوگ اپنی زبان میں قرآن کو سمجھ سکیں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہاں تک تو ہندوستان کے علاقے میں سنی گروپ یونائٹ نظر آتا ہے مگر پھر اس کے بعد ہی ہندوستان میں سنی گروپ میں ڈیویجن ہوا بڑھوارا ہوا اور وہ دو مشہور گروپ وجود میں آئے کہ جن کو آج کے دور میں ہم لوگ بریلوی اور دیووندی کے نام سے جانتے ہیں یاد رہے کہ یہ دونوں گروپ ایک دوسرے کے لیے مسلک نہیں بلکہ فرقے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ فرقے اور مسلک میں کیا فرق ہے باقی فکھی ماملے میں تو یہ ایک ہی مام کو فالو کرتے ہیں یعنی کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو دراصل سن اٹھارہ سو چھانسٹھ کے دور میں یو پی کے دیووند کے علاقے میں قاسم نانودوی نے ایک دارالعلوم دیووند نام کے مدرسے کی بنیاد رکھی اور یہی سے ہی اس دیووندی مومنٹ کی شروعات مانی جاتی ہے یہ لوگ سوفیزم سے جڑی ہوئی زیادہ تر چیزیں کہ جس میں ارس مزار وغیرہ شامل ہے ان سب کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ ایسا کرنے کو شرک اور بدت قرار دیتے ہیں جبکہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس دور میں جو ایک اور مومنٹ شروع ہوا اس کو بریل بی مومنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے فاؤنڈر تھے مولانا امام احمد رزا خان فاضل بریل بی اور جن کو آلہ حضرت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب کیونکہ یہ بریلی سے تھے اسی لیے اس مومنٹ کا نام ہی بریل بھی پڑ گیا سوفیزم سے جڑی ہوئی جن چیزوں کو دیووندی مومنٹ کی طرف سے اپوس کیا گیا تھا اس کو تو ان لوگوں نے کاؤنٹر کیا ہی ساتھی ساتھ مولانا امام احمد رزا خان فاضل بریلوی نے تو ان کے عقائد کو بھی غلط بتاتے ہوئے بہت سارے ان کے اوپر فتبے دے ڈالے اور اس کے بعد وہ اختلاف اتنا بڑھتا چلا گیا کہ جس کی تصویر آج کے دور میں ہم صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ہندوستان سے الگ ہٹ کر اب اگر سعودی عربیہ کی طرف آئیں تو اٹھاروی صدی کی شروعات میں یہاں پر بھی ایک مومنٹ کی شروعات ہوئی یعنی کہ سلفی مومنٹ کی جس کو مینلی محمد ابن عبدالوہب کے دورہ لیٹ کیا گیا محمد ابن عبدالوہب کو اس فرقے یعنی کہ اس گروپ کا بھی فاؤنڈر مانا جاتا ہے کہ جس کو آج کے دور میں ہم سب لوگ وہابی کے نام سے جانتے ہیں اب کیونکہ یہ پورا مومنٹ سعودی عربیہ کے علاقے میں شروع ہوا تھا تو اسی لیے آج کے دور میں محمد ابن عبدالوہب کے سب سے زیادہ فالوہرز بھی آپ لوگوں کو اسی علاقے میں نظر آئیں گے اور یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ باقی سارے گروپ کی طرح یہ لوگ مقلد یعنی کہ چار اماموں میں سے کسی کو فالو نہیں کرتے ہیں بلکہ میں نے جو آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایک پانچوہ بھی گروپ ہے یعنی کہ غیر مقلد کا یہ سارے لوگ اس کیٹگری میں آتے ہیں مطلب ان کے مطابق کسی بھی امام کو فالو نہیں کرنا چاہیے بلکہ جب بھی کوئی ضرورت ہو تو خود ڈائریکٹ اپنے آپ ہی قرآن اور حدیث سے اس میٹر کو سولف کر لینا چاہیے اس مسئلے کو نکال لینا چاہیے یہی وجہ رہی کہ اس دور میں جب یہ مومنٹ شروع ہوا تھا تو یہ نہ صرف ایک ریلیجیس مومنٹ تھا بلکہ پولیٹیکل مومنٹ بھی تھا مطلب جہاں ایک طرف مقلدین کے انفلوینس کو ختم کر کے غیر مقلدین کے انفلوینس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کو کمزور کر کے ایک ایسی سلطنت بھی قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جو عثمانیوں سے اُلٹ مقلد نہیں بلکہ غیر مقلد ہو جس میں یہ لوگ دیر سے ہی سہی مگر کامیاب بھی ہوئے کیونکہ آج کے دور میں جو آل سعود کی سعودی عربیہ کے اوپر حکومت قائم ہے وہ دراصل غیر مقلد ہے ورد نوٹسنگ بات یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو وہابی کہلوانا پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ سلفی کہلواتے ہیں جبکہ ہندوستان اور پاکستان جیسے علاقوں میں ان کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے دوستو اب ہم چلتے ہیں شیعہ گروپ کی طرف سنی گروپ کی طرح شیعہ گروپ میں بھی وقت کے ساتھ بہت سارے بڑوارے ہوئے اور نئے نئے گروپ وجود میں آئے ان کے یہاں کے جو کچھ مشہور گروپ ہیں ان میں سے ایک زیدیہ ہے اسماعیلیہ ہے اور اس کے علاوہ ٹویل ورڈ شیعہ یعنی کہ بارہ امامی شیعہ ہے اب یہاں پر سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنا یہ کونسپٹ کلیر کرتے چلیں کہ جو شیعہ لوگ ہیں وہ سنیوں کی طرح نہ تو خلافت کے کونسپٹ پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے وہ چار امام ہیں کہ جو سنیوں کے امام ہیں بلکہ وہ تو خلافت کی بجائے امامت کے کونسپٹ کو مانتے ہیں اور ان کے نزدیک ان کے پہلے خلیفہ کہہ لیجئے یا پہلے امام کہہ لیجئے وہ حضرت علی شیر خدا تھے جبکہ دوسرے اور تیسرے امام حضرت علی کے ہی بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین تھے اور چوتھے امام حضرت حسین کے نظر آتے ہیں مگر ان کے بعد سے ہی شیعہ گروپ میں بھی پھوٹ پڑنا شروع ہوئی اور یہ الگا رکھ ٹکڑوں میں بڑھتے چلے گئے ہوا یہ کہ جب چوتھے امام یعنی حضرت زین العابدین کی بفات ہوئی تو شیعہ لوگوں کے بڑے گروپ نے تو ان کے ایک بیٹے یعنی کہ امام الباقر کو اپنا پانچوہ امام مان لیا مگر ایک چھوٹا گروپ ایسا بھی تھا کہ جس نے ان کے ایک دوسرے اور چھوٹے بیٹے جن کا نام حضرت زید تھا اور جو امویوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے ان کو اپنا پانچوہ امام مان لیا اور جس چھوٹے گروپ نے حضرت زید کو اپنا اگلا امام مانا تھا وہ زیدیہ کے نام سے مشہور ہوا اور آج کے دور میں یمن کے علاقے میں یہ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں بلکہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں آپ جنہوتی مسلمانوں کا بار بار نام سنتے رہتے ہیں وہ دراصل مذہبی طور پر زیدیہ مسلم ہیں حالانکہ جس بڑے گروپ نے حضرت امام باقر کو اپنا امام مانا تھا وہ لوگ بارہ امامی یعنی کہ ٹویل ورب شیعہ کہلائے امام باقر کے بعد ان کے بیٹے امام جعفر صادق کو چھٹا امام مانا گیا یاد رہے کہ یہ وہی حضرت امام جعفر صادق ہیں کہ جو سنیوں کے دو بڑے مشہور امام یعنی کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک کے استاذ ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں اتحاسکار لکھتے ہیں کہ ان کو اباسی خلیفہ المامون نے زہر دے کر شہید کروا دیا تھا وہی المامون جس نے حضرت امام ابو حنیفہ کو بھی اسی لیے قید میں ڈلوایا تھا کیونکہ وہ حضرت امام جعفر صادق یا پھر باقی اہل بیت کو خوب سپورٹ کیا کرتے تھے مدے پر آئے تو ہوا یہ کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق کے انتقال کے ساتھ ہی شیعہ لوگوں کے گروپ میں دوسرا بڑوارہ ہوا حضرت امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشیر یعنی کے سکسیسر اپنے بیٹے اسماعیل کو چن لیا تھا مگر حضرت اسماعیل کی بفات اپنے والد یعنی حضرت امام جعفر صادق سے بھی پہلے ہو گئی تھی تو اسی لیے جب امام جعفر صادق کا انتقال ہوا تو زیادہ تا لوگوں نے ان کے دوسرے بیٹے موسیٰ قاظم کو اپنا اگلا امام چن لیا مگر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت امام جعفر صادق کی بات پر عمل کرنے کے لیے انتقال ہو جانے کے باوجود بھی حضرت اسماعیل کو ہی اپنا اگلا امام مانا اور اس طرح سے شیعہ لوگوں کا وہ گروپ وجود میں آیا کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ اسماعیلی شیعہ کے نام سے جانتے ہیں اسی اسماعیلی شیعہ گروپ نے آگے چل کر بہت زیادہ شہرت حاصل کی بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طاقت حاصل کی کیونکہ اسی گروپ نے آگے جا کر اس فاطمی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی جس نے ایک لمبے وقت تک مسلم دنیا کے بڑے علاقے پر راج کیا تھا اور اس دور میں اس سلطنت کی گدی پر بیٹنے والے لوگ نہ صرف فاطمی سلطنت کے حکمران ہوتے تھے بلکہ اس اسماعیلی نام کے فرقے کے امام بھی ہوتے تھے فاطمی سلطنت کے دور میں یہ اسماعیلی فرقہ خود بھی کئی الگ الگ گروپ میں ڈیوائیڈ ہوا جیسا کہ نظاری مستالی حافظی طیبیز اور اس کے علاوہ بہرا وغیرہ ہاں دوستو یہ وہی بہرا گروپ ہے کہ جس کے ماننے والے لوگ ہمارے انڈیا میں بھی کافی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور جن کو ہم لوگ عام طور پر بہرا مسلم کے نام سے جانتے ہیں ان کے بارے میں بڑی ہی گہرائی کے ساتھ میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو خلیفہ تھے ان کو ہی ماننے سے انکار کر دیا تھا اور وہ لوگ اتحاس میں کرامتینز کے نام سے مشہور ہوئے اور یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے کسی دور میں مکہ جیسے پوتر شہر کا نہ صرف لمبے وقت تک گھراو کیا بلکہ زمزم کے کونے کی بھی توہین کرتے ہوئے مسلمانوں کی لاشوں سے اس کو بھر دیا تھا اور تو اور بہت سارے اتحاسکاروں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے حجر اصوت کو بھی چوری کیا تھا اور اس کی توہین کی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسماعیلی شیعوں کے اس گروپ سے ایک اور بھی گروپ نکلا تھا کہ جس کو آج کے دور میں دروس کے نام سے جانا جاتا ہے بڑے لیسٹ میں یہ آج کافی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں مگر شیعہ لوگوں کا کوئی بھی گروپ ان کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ان کے طور طریقوں میں اور عقائد میں اتنا زیادہ بدلاؤ آیا کہ اب یہ اسلام کی بجائے عیسائیت سے زیادہ انسپائر لگتے ہیں اسے لئے شیعہ لوگوں کے لگ بگ سارے ہی گروپ ان کو ایک فرقہ ماننے کی بجائے الگ ریلیجن ہی مانتے ہیں اب دوستو اگر ہم تھوڑا اوپر واپس آئیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حضرت امام جعفر صادق کے بعد ان کے انتقال کیے ہوئے بیٹے کو اپنا امام ماننے والے لوگ تو اسماعیلیہ کہلوائے جبکہ وہ زیادہ تا لوگ جنہوں نے ان کے دوسرے بیٹے حضرت موسیٰ قاظم کو اپنا اگلا امام مانا تھا وہ دراصل بارہ امام شیعہ یعنی کہ ٹویلور شیعہ ہی کہلائے جو وہ پہلے سے کہلائے جاتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو بارہ اماموں کی کونسپٹ پر یقین رکھتے ہیں جن میں سے ان کے پہلے امام جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حضرت علی شیعہ خدا ہیں جبکہ جو آخری امام ہیں وہ حضرت محمد المہدی ہیں ان کے مطابق ان کے یہ جو آخری امام ہیں یہ امام غائب ہیں یعنی کہ روپوش ہیں ٹیمپریری اور ایک بار دنیا میں واپس ضرور آئیں گے آسان بھاشا میں کہوں تو ان لوگوں کے مطابق یہ امام مہدی ہیں جو آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں لیکن خدا کی مسلحت کے تحت دنیا کی نظروں سے ان کو غائب رکھا گیا ہے جب صحیح وقت ہوگا تو یہ واپس آئیں گے جبکہ دوسری طرف جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سنی گروپ بھی قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی کی آمد پر یقین رکھتا ہے مگر شیعہ لوگوں کی طرح سنی لوگوں کا یہ ماننا نہیں ہے کہ وہ آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں بلکہ سنیوں کے مطابق تو وہ پیدا ہوں گے آج کے دور میں شیعہ لوگوں کا جو سب سے بڑا دیش ہے یعنی کہ ایران وہاں پر یہی بارہ امام شیعہ ہیں اسماعیلیوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی ایک سلطنت قائم کی تھی جس کا نام تھا صفوی ایمپائر جس کے ذریعے سے انہوں نے ایران کے اس پورے ایریے پر کئی صدیوں تک راج کیا تھا ویسے تو دوستو شیعہ لوگوں کا آج کے دور کا یہ جو سب سے بڑا گروپ ہے یعنی کہ بارہ امام شیعہ اس کو خود شیعہ لوگ ہی مسلمان نہیں مانتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی کے معاملے میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کو پہلا امام یا پھر پہلا خلیفہ مانتے مانتے خدا بھی ماننے لگے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جن بہت سارے الگ الگ گروپس کے بارے میں موٹی موٹی طریقے سے بات کی ہے ان میں سے بہت سارے گروپس بہت سارے فرقے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر آلریڈی میں ایک کمپلیٹ ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں میں کوشش کروں گا کہ ان سارے ہی ویڈیوز کے لنک کو میں ڈسکرپشن یا پھر کومنٹس باکس میں ڈال دوں تاکہ آپ لوگ ان کی مدد سے ان میں سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں گہرائی کے ساتھ بھی جان سکیں فیلحال آج کی ویڈیو اگر جانکارے سے بھرپول لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی نولیجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں